اسلام علیکم میں ہوں نبیلہ سندھو اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں پیڈی ایم تحریک آپ سے اختلافات کی وجہ سے ہی ختم ہو جائے گی استیفہ دینے والے اب استیفوں سے بھاگ رہے ہیں وزیراعظم کی کڑی تنقید پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں بولے کوئی بھی احتساب سے بھاگ نہیں سکتا میں نے خود عدالت میں ہر چیز پیش کی مولانا فضل الرحمان نیب میں اس لیے پیش نہیں ہو رہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ترجمانوں کو مساقی جمہوریت کے آرٹیکل 23 پر بھی بریفنگ بتایا گیا مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں سینٹ انتخاب کی اوپن بیلٹنگ پر اتفاق کیا تھا وزیراعظم کا لینڈ مافیا کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے کا بھی اعلان کہا مسلم لیگ نون میں بڑے قبضہ مافیا موجود ہیں جن میں لیگی ایمین ایز بھی شامل ہیں نون لیگ کے استیفے معاملہ کسی اور طرف چل پڑا قامی اسمبلی سیکیٹریٹ نے دو لیگی اراکین کے استیفوں کی کوپیاں جاری کر دی مرتضی جاوید عباسی اور محمد سجاد کو تصدیق کے لیے بلا لیا مراستے میں کہا گیا جواب نہ دینے کی صورت میں دونوں کے استیفے منظور کر لیے جائیں گے دونوں رہنماؤں نے 14 دسمبر کو ٹائپ شدہ استیفے سرکاری لیٹر پیٹ پر سپیکر کو بھیجوائے تھے مسلم نے ایک نون کی جانب سے دونوں اراکینے اسمبلی کے استیفوں کی تردید کی گئی تھی مریم آرنگ سب کے مطابق دونوں رہنماؤں نے استیفے صبح صدر کو جمع کروائے تھے بیان کے بعد قومی اسمبلی نے استیفوں کی کوپیاں جاری کی جزیر اعظم صاحب اگر آپ کے پاس عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے تو آپ یہی کر سکتے ہو کہ استیفہ دو گھر چلے جائے ہمارے پاس حل ہے ہم جانتے ہیں عوام کو ان مشکل حالات سے کیسے نکالا جا سکتا ہے پیپلز پارٹی کے تمام اراکین نے استیفے میرے پاس جمع کرا دیئے بلاول بھٹو زرداری کا دعویٰ اراکین پر دباؤ اور جالی کیسز بنانے کے الزمات کہتے ہیں کوئی قوت ہمیں نہیں ڈرا سکتی مجھے مجبور نہ کیا جائے سب کو ایک ایک کر کے بے نکاب کروں گا عوامی نمائندوں کو بلیک میل کرنے کا سلسلہ نہیں چل سکتا لیاری ایکسپریس وے کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب میں بولے وزیراعظم تین سال بعد کہتے ہیں ٹریننگ چل رہی ہے ان کے پاس مسائل کا حل نہیں تو استیفے دے اور گھر جائیں اگر تیاری نہیں تھی تو بائیس سالہ جد و جہد میں کیا کیا وزیراعظم نے کہا اٹھائیس ارب روپے کے پروجیکٹ میں حکومت صرف چار ارب لگا رہی ہے سادیک و امین نے ملک کی جو حالت کر دی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں حکومتی کیمپوں سے اپوزیشن پر تابر توڑ لفظی حملے شبلی فراس کہتے ہیں مریم نواز کی سیاست شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی عوام کاؤز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مفاد پرست سیاست کا اندھن بننے کے لیے عوام تیار نہیں مومن خصوصی شہواز گل نے کہا دو لوگ مریم اور مولانا کے ورغلانے پر اسطیفے دینے کے بعد لا پتہ ہیں سپیکر آفیس اسطیفے منظور کرنے کے لیے انتظار میں ہے سبائی مومن خصوصی اطلاعات فردوس عاشق قوان نے کہا پی ڈی ایم کا ٹولہ کبھی اسطیفے نہیں دے گا راج کماری آپوزیشن کو ہانک رہی ہے سندھ کا شہزادہ بے وسی کی علامت بن گیا مولانا صاحب کی منفی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے ڈائلوگ کریں ٹکراؤ پاکستان کے حق میں نہیں رہنما فانکشنلی محمد علی دورانی نے شہباز صریف کو پیر پگارہ کا اہم پیغام پہنچا دیا جیل میں ملاقات میڈیا سے گفتگو میں کہا ٹکراؤ کے نتیجے میں جو آگ لگے گی اس میں سب جلیں گے آپ آپوزیشن کو گرفتار کر لیں گے تو ڈائلوگ کے راستے بند ہو جائیں گے آپوزیشن ہو یا حکومت دونوں پارلمنٹ میں جائیں بات چیت کے دروازیں وزیراعظم کے استیفے کی چاوی سے ہی کھولیں گے رہنما نون لیگ احسن اقبال کا واضح موقف کہا ملک میں تباہی کے ذبہ دار عمران خان ہے شیخ رشید بھی تحریک انصاف سے نا امید ہو چکے ہیں لگتا ہے شیخ رشید اگلا الیکشن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑنا چاہتے ہیں لیگی اراکین استیفے پارٹی قیادت کو جمع کرائے گی استیفے کب اسمبلی میں جمع کرانے ہیں قیادت فیصلہ کرے گی محمد زبین نے کہا وزیراعظم دھائی سال بعد اقتدار کی تیاری نہ ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں کیا شیخ رشید امر ایوب خسرو بختیار اور شاہ محمود قریشی نئے ہیں جس نے ایک دن دکان نہیں چلائی اسے وزیراعظم پر جا بنا دیا گیا وزیراعظم داخلہ شیخ رشید نے فضل الرحمان کو فساد کی جڑ قرار دے دیا کہتے ہیں نون لیگ کو مولانا نے آگے لگایا ہوا ہے پیپس پارٹی اچھے تاش کے پتے کھیل رہی ہے فضل الرحمان ملکی سیاست جمہوریت اور اپنے اوپر رحم کرے پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے منتظر ہیں یہ بھی کہا ایم کیو ایم ناراض نہیں اتحادی ہے جلد کراچی نائن زرو کا دورہ کریں گے وزیراعظم داخلہ کا لیبر پاسپورٹ کی مدت پانچ سال سے بڑھا کر دس سال کرنے کا اعلان فیز تین ہزار ہوگی پی آئی اے کے اپنے منافع بخش روٹس غیر ملکی ائرلائنز کو دینے پر تحفظات معاہدوں کا دوبارہ جائزہ لینے کا مطالبہ وزیراعظم کی زیرے صدارت قومی ائرلائنز سے مطالق اہم اجلاس وزیراعظم نے بتایا پانچ سال پرانے معاہدوں کے تحت روٹس دیئے سی اے او پی آئی اے نے احتجاج کرتے ہوئے کہا معاہدوں کا مطلب یہ تو نہیں کہ سلوٹس بھی مرضی کی دے دیں یہاں چند ائرلائنز کو مو مانگے سلوٹس دیے جاتے ہیں وزیراعظم نے کہا ہم پر دباؤ نہیں تھا سلوٹس نہ دیئے تو وہ مانچسٹر کا روٹ ہمارے لیے بھی بند کر دیتے وزیراعظم کی پی آئی اے میں احتساب کے عمل کو تیز کرنے اور مہنگی نیز پر تیارے لینے والے کرداروں کو سامنے لانے کی ہدایات کہا ہم نے پی آئی اے کو صفحے اول کے اداروں میں شمار کرانا ہے آصف علی زرداری کا سربراہ پی ڈی ایم فضل الرحمان کو فون ستائیس دسمبر کو جلسے میں شرکت کی دعوت دونوں رہنماؤں کے دربیان ملکی سیاسی صورتحال اور حکومت مخالف تحریک پر بھی گفتگو مردم شماری پر متحدہ ناراض حکومت سے الہدہ ہونے کا اندیا دے دیا خالق مقول صدیقی کا مردم شماری کی تحقیقات کے لیے جیوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کہا ہمارے ایک بھی مطالبے پر عمل نہیں ہو رہا حکومت پر رہ کر احتجاج کا آپشن استعمال نہیں ہو سکتا ہمارے پاس الہدگی کا آپشن بھی ہے ہمیں بتایا جائے ہم حکومت میں کیوں ہیں کیا ہر حق کے لیے فیصلہ سڑکوں پر ہوگا ایمکو ایمکے وفاقی وزیر فروغ نصیب نے بھی کراچی میں دوبارہ مردم شماری کرانے کا مطالبہ کر دیا کہا کراچی اور سن کے شہری لاکھوں میں مردم شماری کے نتائش متنازے ہیں حکومت سے الہدگی کا فیصلہ پارٹی کرے گی کرونا ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید محلق ہونے لگا وبا ایک دن میں 111 جانے لے گئی 2256 نئے کیسز رپورٹ لاہور میں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر کارروائیاں سولہ سے زائد ریسٹرانٹس دکانے اور مارکیز فیل وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ چار جنوری کو ہوگا بچوں کی صحت اولین ترجیح ہے ہماری کوشش ہے تعلیمی ادارے جلد کھولے جائیں اگلے چند ماہ میں کرونا ویکسین کی نجی طور پر دستیابی ممکن نہیں معاملے خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے آگاہ کر دیا کہا پاکستان سمیت دیگر ممالک ویکسین خرید رہے ہیں ویکسین لگانے کا ایک طریقہ اکار ہوگا مریضوں کو مرحلہ وار بلائے جائے گا وفاقی وزیر فماد چودری کے مطابق ویکسین کی درامت پہچیدہ اور اہم معاملہ ہے دوا کے میار پر سمجھاتا نہیں کر سکتے قیمت سے زیادہ اہم ویکسین کا مکمل محفوظ ہونا ہے اشیاء زمین پر قیمتیں آسمانوں پر مہنگائی نے ہر کسی کو چکرا کرکھ دیا عوام کے قوت خرید جواب دے گئی پنجاب میں اربی کا گوش دو سو اسی سے اوپر فاروی انڈے دو سو بیس روپے درجن دیگر صوبوں میں مہنگائی قابو سے بہار دالے، سبزیاں، فروز، مسالے سب مہنگے پاکستان، چین، مشترکہ، فضائی مشک، اختتام پذیر ائر شیف مارشل مجاہد انمرقان اختتامی تقریب کے مہمانے خصوصی تھے دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے مشترکہ مشک میں جدید جنگی تیاروں اور دیگر سپورٹ الیمنٹس نے شرکت کی پون جمع دینے والی تھنڈ، یخ بستہ ہواوں کا راج پہاڑوں پر پرفباری، میدانی علاقوں میں دھن ہی دھن بادلوں کے دیرے، سردی کی شدت میں اضافہ درجہ رارت کئی ڈگری تک گر گیا پنجاب میں سموک کے بھی مسائل صبح اور رات کے اوقات میں دھن سے ٹرافک کی روانی بری طرح متاثر دو ہزار بیس اسلام آباد چڑیا گھر کے ہاتھی کاؤن کی زندگی کا سال ثابت ہوا پینتیس برس تک شہیوں کو تفریق فرہم کرنے کے بعد ہاتھی کو کمبوڈیا منتقل کر دیا گیا کاؤن پانک سال کی عمر میں شریلنکا نے پاکستان کو توفے میں دیا تھا چار اشنوں بعد اسے آزاد محول میں منتقل کر دیا گیا زمین پر موجود جاندار وزنی یا انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں یہ سوال کبھی کیا آپ نے سوچا سائنس دانوں کی اس حوالے سے تحقیق کیا جنگلات کی کچائی اور قدرتی محول کے خاتمے سے کتنا فرق پڑا سب سوالات کا جواب اسی بلچن میں شامل خصوصی ریپورٹ میں بلچن کا آغاز اہم خبر سے کریں گے سیاسی و اسکری قیادت کا قوم کی حمایت سے مادر وطن کے ہر صورت دفاع کا عظم وزیراعظم عمران خان سے آر بی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی ملاقات ڈی جی آئیس آئی لیفٹرنٹ جنرل فیض عمید بھی موجود تھے قیادت کا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی ملاقات ملاقات میں ڈی جی آئیس آئی لیفٹرنٹ جنرل فیض عمید بھی موجود تھے وزیراعظم آفیس کے علامیہ کے مطابق ملاقات میں ملک کی سیکیورٹی صورتحال سمیت علاقائی اور خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے انسانیت سوز مظالم پر تشویش کا اظہار کیا گیا بھارت کی لائن آف کنٹرول پر جارہیت سے متعلق بات چیت ہوئی وزیراعظم اور آرمی چیف نے قوم کے تعاون سے ہر قیمت پر مادر وطن کا دفاع یقینی بنانے کا عظم دہرایا رضوان احمد غلزائی ایکسپرس نیوز اسلام آباد میڈیم تحریک اب اسی اختلافات کی وجہ سے ہی ختم ہو جائے گی استیفہ دینے والے اب استیفوں سے بھاگ رہے ہیں وزیراعظم کی کڑی تنقید اہم خبر دی رہا ہے آپ کو وزیراعظم عمران کان کا کہنا ہے کہ استیفہ دینے والے اب استیفوں سے بھاگ رہے ہیں وزیراعظم نے مزید کہا کہ کوئی بھی احتساب سے بھاگ نہیں سکتا میں نے خود عدالت میں ہر چیز پیش کی مولانا فضل نہبان نیب میں اس لیے پیش نہیں ہو رہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ترجمانوں کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے آرٹیکل 23 پر بھی بریفنگ دی گئی اہم خبر دیرے آپ کو وزیراعظم کا لینڈ مافیا کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے کا بھی اعلان اہم اور بڑی خبر وزیراعظم کہتے ہیں کہ نون لیگ میں بڑے قبضہ مافیا موجود ہیں لیگی ایمین ایس بھی شامل ہیں مردم شماری پر متحدہ ناراض حکومت سے الہدہ ہونے کا اندیا دے دیا خالد مقبول صدیقی کا مردم شماری کی تحقیقات کے لیے جیڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ خالد مقبول صدیقی کی جانب سے مردم شماری کی تحقیقات کے لیے جیڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ اور انہوں نے کہا کہ پی ایس پی انیس قائم خانی کہتے ہیں عوامی غصے کی وجہ سے خالد مقبول نے حکومت چھوڑنے کا اندیا دیا امکیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے اپنی جماعت کے حکومت میں شمولیت پر سوال اٹھا دیے امکیو ایم پاکستان سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے بھی کراچی میں دوبارہ مردم شماری کا مطالبہ کیا ہے لیکن حکومت سے الہدگی کا فیصلہ پارٹی کرے گی پی ایس پی رہنما انیس قائم خانی نے متحدہ رہنماوں کے بیانات پر سخت رد عمل دیا ان کا کہنا تھا ایم کیو ایم ذرا بھی مخلص ہوتی تو حکومت چھوڑنے کا اعلان کر دیتی ایم کیو ایم کبھی حکومت سے الگ نہیں ہوگی اہم خبر دیں آپ کو نونلی کے استیفے معاملہ کسی اور طرف چل پڑا قومی اسمبلی سیکرٹیریٹ نے دو لیگی عرقین کے استیفوں کی کوپیاں جاری کر دی مرتضی جاوید عباسی اور محمد سجاد کو تصدیق کے لیے بلالیا جس کے لیے مراسلہ جاری کر دیا گیا جواب نہ دینے کی صورت میں دونوں کے استیفے منظور کر لیے جائیں گے مسلمی اگنون کے دو ایم این ایس کے استیفوں کا معاملہ دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا قومی اسمبلی سیکرٹیریٹ نے مرتضی جاوید عباسی اور سجاد آوان کو استیفوں کی تصدیق کے لیے طلب کر لیا قومی اسمبلی سیکرٹیریٹ کی جانب سے جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ استیفوں پر دس سخت ریکارڈ کے مطابق ہیں ایم این اے سپیکر کے سامنے پیش ہونے کی تاریخ سے آگاہ کریں سات روز میں عرقین کو استیفوں کی تصدیق کے لیے بلائے جائے گا جبکہ پیش نہ ہونے کی صورت میں استیفے منظور کر لیے جائیں گے ترجمان مسلمی قنون مریم اورنگزیب نے استیفوں کی تردید کی جس پر اسمبلی سیکرٹیریٹ نے دونوں عرقین کے استیفوں کی کاپیاں جاری کر دی وفاقی وزیر قارون فروغ نسیم نے بھی استیفوں پر تبصرہ کیا دونوں ایم این اے سکی جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے ساکیب ورک ایکسپریس نیوز اسلام آباد حکومتی کیمپوں سے آپوزیشن پر تابر توڑ لفظی حملے مریم نواز کی سیاست شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے شبلی فراس کا یہ کہنا شہبازگل کہتے ہیں دو لوگ مریم مولانا کے ورغلانے پر استیفے دینے کے بعد لاپتا ہے شہبازگل نے یہ بھی کہا کہ سپیکر آفیس استیفے منظور کرنے کے لیے انتظار میں ہے اسلام علیکم میں ہوں نبیلہ سندھو اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بروق معلومات کے لیے بیل آئیکن پرس کریں